میں اکثر اس کے پروگراموں میں گولے بھی فری لگاتا ہوں کبھی عمران خان کے جلسے میں کافی ویڈیو ہے تو کیوں لگاتے ہو اپنے پیسہ پیسہ عزیزent نہیں ہے ایسکریم ایسکریم سب سب دستاہ دنرپے میں لگاتھ دیں ٹھیک ہے ڈسونسینے میں بھیج دیں اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں باسد ملک ناظرین ریلی میں ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کسی بھی سیاست دان کا کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی ریلی ہوتی ہے تو وہاں میں نے چیز نوٹ کی ہے وہاں پہ کھانے پینے والے سٹالز بہت سارے لگتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے کھانے پینے والے سٹالز ہیں تو ان لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس ریلی سے اس جلسے یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کتنے جلسوں میں ریلیوں میں آپ یہ کام کرتے ہیں جا کے یہ بھیجتے ہیں یہ ہم تقریباً چھ سال سال سے کام کر رہے ہیں اور میرے خیال میں کوئی بھی ریلی آسی نہیں جس میں ہم نہ آگے ہیں عمران خان کے محبت محبت کے لیے آتے ہو یا کام کرنے آتے ہو محبت بھی ہے کام بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اچھا عام دنوں میں کتنی سیل ہوتی ہے اور جب ریلی ہوتی ہے جلسہ ہوتا ہے کتنی سیل ہوتی ہے وہ تو جلسے میں کیونکہ دبل سیل ہو جاتی ہے عام عام دنوں میں نہیں ہوتا یہ بتاؤ جب جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو ظاہر سی باتیں دھیہاری زیادہ لگتی ہوگی تو خوشی ہوتی ہے یار کہ یہ جلسے دوبارہ باہر باہر ہونے چاہیے آمیں کبھی کبھی دان چھوئے جلسے کی وجہ سے چھوٹی بھی کر دیتے ہیں لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو سننا بھی جاتا ہے اچھا ناظرین یہاں پہ چپس والے ہیں وہ مجھے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں آج ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور کافی روننگ نظر آ رہی ہے السلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ہیں سر آپ دیکھیں اللہ حمدللہ سر سنایا ہے کتنے کی تیاری لگ گئی ہے تیاری اللہ حمدللہ شکر ہے رب کا اچھا یہ بتائیں عام دنوں میں کتنی سیل ہوتی ہے اور جب جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تب کتنی سیل ہوتی ہے جلسے میں زیادہ سیل ہوتی ہے جلسے میں زیادہ کام نہیں ہوتا کیوں جلسے میں ہم پیچھنی دفعہ بھی یہاں جلسہ تھا آئے تھے اور سیل اتنی نہیں ہوئی زیادہ لیکن ریلی میں عوام ہوتی ہے زیادہ سیل ہوتی ہے اچھا یہ تقریباً تین چار گھنٹے کا یہ سلسلہ ہوگا اس میں کتنی آپ کی کتنی کمائی ہوتی تقریباً ہزار پندرہ سورپیت ہو جائے گی عام دن میں کتنی ہوتی جب یہ ریلی نہیں ہوتی آپ عام دنوں میں بیشتے ہیں تب کتنی آپ کی دیاری لگتی ہے وہ کوئی چھے سات سورپ ہے اور ریلی میں ریلی میں ہزار پندرہ سورپیت لگتی ہے لیکن ڈبل سات سو روپے باہر عام دنوں میں سات سو روپے کمائم ریلی میں تین سے چار گھنٹے میں دو تین گھنٹے میں چودہ سے پندرہ سو ربے اور اگر زیادہ بگ جائیں تو زیادہ بگ جائیں تو پھر دوزار سالی بھی ہو جائیں جب کبھی سیل نہیں ہوتی کبھی دل کرتا ہے کہ آج جلسہ ہو سیل زیادہ ہو وہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ مطابق ہوتا ہے کیونکہ جس طرح ہمیں رسپ ملنا ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے اچھا آپ کو کون بتاتا ہے کہ آج جلسہ ہونے والے اور جلسے پہ جانا ہے ہمیں کون بتاتا ہے ہاں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آج جلسہ ہے وہیں ٹی وی پیج جس طرح موبیل نیٹورک جس طرح ہیں پتہ چلاتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے پتہ چلتے ہیں اچھا سوشل میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا آج کل کی دنیا میں کتنا بڑا کام کر رہی ہے کس بھائی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جلسہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام دنوں میں جو دھیاری لگتی ہے وہ اس جلسے کی بدولت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اگر عام دنوں میں فرض کر اپی میک ہزار روپی یہ بھائی کماتے ہیں تو ان کے ہفارے رہے ہیں وہ دو ہزار ہمتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو دیل کرتا ہے کہ جلسے بار بار ہم اسلام آباد میں بھائے جلسے بار بار ہوں اور کسی کے نام اور نام مچے میں جہاں جس بھی ٹھیلے الی سے مل رہا ہوں وہ صرف کام کرنے نہیں آرہا ان کے عمران خان سے محبت بھی ہے عمران خان سے محبت کہتے ہیں ویبران خان کو دیکھنے بھی آئے اور ساتھ میں اپنے بچوں کے لئے روزی بھی کریں گے یہ بتائیں پارٹی کس کو سپورٹ کرتے ہیں ادھر یہ نہیں سنجھے ایک پرسنٹ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھے یہاں پہ جب امران خان ابھی سامنے خڑے ہوں گے تھوڑی دیر میں تقریر کر رہے ہوں گے تو آپ امران خان کو دیکھیں گے یا کام کریں گے میں تو کم چھوٹ دوں گا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن آپ کی سیل نہیں ہوئی اور اس طرح ہوتا ہے کہ جلسہ جلوس ہوا ہے اور آپ کے سارے پاپڑ ایک کم بھک ہے کئی دفع ہوتا ہے ہوتا ہے تو خوشی ملتی ہے بہت خوشی ہوتا ہے تو آپ کہتا ہے اس طرح گریلیاں جلسے ہونے چاہیے جلسے ہونے چاہیے چلو روزگار بھی ہوتا ہے اور ہم جلسہ بھی دیکھ لیتا ہے اس کا میں نے میرا گولا ہے برف کا گولا لگاتا ہوں اور اس کے پوشٹر بھی لگا ہوا ہے کہ ہم غلام ہیں اور ہم کھڑے تھے ہم کھڑے ہیں یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ مسلمانوں کا وہ ایسا لیڈر ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا اس نے نام ملت کیا ٹھیک ہے دوسرا لیڈر ہے بہادر ہے فائٹر ہے ایماندار ہے کمران ایک لیڈر ایسا پیدا ہوا ہے کہ صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے لیڈر تو اس نے مطلب علم بلند کیا ہے پاکستان کا نام اس نے کیسے مطلب آپ جائیں میں بیار تھا میں ملیشیا میں تھا جب وہاں میں نے جو تاثرات لوگوں کے دیکھے نا بہر والوں کے خدا کی قسم میں رزق بیادے گھڑا ہوں ایسے تاثرات سے آپ یقین نہیں کر سکتے ملیشیا کے لوگ میں اٹھل پہ کام کرتا ملیشیا کے لوگ انگلینڈ کے لوگ بنگلہ دیش کے انڈیا کے جتنے بھی ادھر فارت ہے وہ آ کے کہہ دے کہ یا رب تمہارا پاکستان مطلب ایسا لیڈر ملے عمران خان جس کا نام کمال ہے تو میں گھر میں گیا نا ادھر میں پردوں کا کام کرتا ہوں تو گھر میں گیا تو وہ پردے جس گھر میں میں پردے لگانے دینا اتنے پہلے بتائیں پردے بعد میں کام کرنا پہلے بتائیں کہ آپ عمران خان کو کیوں نکالا ہے وہ ہر ہر آدمی سوال کر رہا ہے سر یہ یہاں کی دنیا مطلب ہے یہاں سے نکلیں گے تو باہر بتا چلے گا آپ کو کہ کیسے مطلب لوگ عمران خان کو چاہتے یہ پاکستان کے لوگ قدر نہیں اس کی کر رہے میرا میں یہ والا ہوں یہ میری معاشرے میں اوقات نہیں ہے اس والا کوئی آئے گا نا پہنے یہ وردی جس نے کل میں وہ بھی ہمیں ٹھڑا مار کے نکال لے گا ٹھیک ہے ہماری اوقات نہیں ہے نا ہمیں یہاں ادھر کوئی بڑا گاڑی والا آئے گا وہ بھی کہے گا ایسے اس کو عزت سر عزت جو ہے نا وہ معاشرے میں ہماری ہے میں اکثر اس کے پروگراموں میں گولے بھی فری لگاتا ہوں کبھی کافی ویڈیو ہیں میں نے عمران خان کے جلسے میں کافی فری گولے لگاتے ہو اپنے پیسہ پیسہ عزیز نہیں ہے وہ سارے پیسہ عزیز نہیں اس کی محبت میں لگاتے ہیں عمران خان اگر بولے کہ کام بند کر دو میرے ساتھ آگے درنے میں بیٹھ جاؤ کھڑا تو کام کام بند کر دیں گے وہ کہے ہمیں آجو ہمارے ساتھ بند کر دیں گے امران خان کو آپ پیغام دے رہے تھے کیا پیغام دے گی امران خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ امران خان جیسے کھڑے ہیں نا اس سے پیچھے نہیں اٹھنا سر انشاءاللہ اللہ اللہ جو ہے نا وہ مدد ضرور کرے گا ہمیں پتہ ہے امران خان جو ہے نا وہ ایک نیک آدمی ہے پچھلیاں وہ باتیں پچھلے گئی سر وہ ہر آدمی میں ہیں کوئی بھی فرچتہ نہیں ہے لیکن اب اس کو سمجھ آ گئی ہے اللہ نے اس کو ہمت دی ہے ایسی مطلب ہے مطلب ہے ٹریننگ ہو گئی ہے اس کی تو انشاءاللہ وہ پاکستان کو لے کر ایسے جائے گا آپ دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا اگر انشاءاللہ ایسا عوام نے اس کے ساتھ حق کا فیصلہ کیا تو وہ وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ وہ سر پاکستان زندہ بار